کفر کے پروپیگنڈے کی وجہ سے اپنے آپ کو ہم کمزور نہ سمجھیں کہ میں شرمندہ ہوں میں مسلمان ہوں نہیں بھئی ہم خوش ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اگر کفر نے غلط پروپیگنڈا بہت کر دیا ہے اور ان کے پاس طاقت زیادہ ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنے ہیمان پر افسوس منائے کہ ہم مسلمان کیوں ہیں ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں ہم مومن ہیں ہمارے پاس ایک نعمت ہے جو ان کو کفار کے پاس نہیں ہے تیسری بات کہ مسلمانوں کے اوپر کوئی حال آئے تو اس سے خوش نہ ہو امت کا غم ہونا چاہیے دل کے اندر کوئی بھی مسلمانوں پر پریشانی آئے دل میں غم زداؤں کے آخر کلمہ گو بھائی ہے ان کے اوپر پریشانی آگئی آئی تو یہ ہمدردی دلوں سے نکلتی چلی جا رہی ہے اور جو بندہ مولویوں سے طلباء سے اور دینداروں سے دل کے اندر نفرت کرتا ہوگا اس کا ایمان ختم ہو جائے گا مرتے وقت ایمان سے وہ محروم ہو جائے گا کیونکہ اس نے ایمان کی قدر نہیں کی اس لیے جو دین والے ہوتے ہیں علماء صلحاء طلباء ان کے ساتھ محبت رکھیں دل میں کوئی حافظ دیکھیں اسے محبت کا اظہار کریں کوئی عالم دیکھیں اسے محبت کا اظہار کریں کوئی نیک بندہ دیکھیں اسے محبت کا اظہار کریں دینداروں کے ساتھ محبت کا اظہار کریں پیار کا اظہار کریں اگر چاہتے ہیں کہ ایمان سلامت رہے تو ایمان کے بارے میں یہ چند باتیں تھیں جو آج کی محثل میں آپ کے سامنے پیش کر رہی انشاءاللہ پھر موقع ملا تو جمعہ کے خطوے میں باقی تین جو شرطیں ہیں ان کا بھی بیان کیا جائے گا اللہ تعالیٰ میں قرآن وید کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين